السلام علیکم ورحمت اللہ آج پھر آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی زبردرس قسم کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس میں اس سال کی سب سے بڑی ویکنسی سب سے امپورٹنڈ ویکنسی شاید آپ لوگوں کے لئے لے کے حاضر ہوں دوستو کچھ لوگ میرے سے شکایت کرتے ہیں دوست میرے زیادہ تر کہ ہمیں نہیں پتا چلا کب آئی ویکنسی کب چلی گئی ہم اپلائی نہیں کر سکے تو دوستو میں ویڈیو ہی اس لئے بناتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتا چل سکے تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نیکس ٹیم کبھی بھی آپ لوگوں کو ایسا نہ ہوں کہ آپ کو پتا نہ چلے اور ویڈیو آئی ہو اور جوب آئی ہو اور آپ کو پتا ہی نہ چلے آپ نے کرنا یہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو بناوں اور اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن آجیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور اب ہم چلتے ہیں آج کی جوبز کی طرف جو کہ 912 ویکنسیز ہر شہر کی اپنی اپنی ویکنسیز ہیں آپ لوگوں کو پورا پروسس بتاؤں گا آپ لوگوں نے صرف کرنا یہ ہے کہ اچھے دریقے سے اس چیز کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے ٹھیک ہے تو اسکپ نہ کیجئے گا بیچ میں ویڈیو کئی لوگ بھی ریکوشن کرتے ہیں کہ یار یہ اس کام کا کیا تھا تو وہ ہوتا ویڈیو میں ہے آٹی اسلامباد کی جو ویکنسیز ہیں وہ 102 ہیں اسی طرح لاہور کی 161 ہے کراچی کی 183 ہیں اس کے بعد پشاور کی 36 ہے ہیدراباد کی 36 ہے اپٹاباد کی 12 ہیں سیالکوٹ کی 21 ہیں 83 فیصلہ باد کی ہیں باولپور کی 10 ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کی اس کے سامنے لکھی ہوئی ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں 3 ہے کس میں 1 ہے کس میں 4 ہیں تو یہ سب آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں تو یہ سارا آپ لوگ میرے خیال سے ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ سب دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کس میں کتنی بھی گنسی ہیں اور اوپر سے کولم میچ کر کے آپ لوگوں نے اوپر سامیہ لکھی ہوئی ہے اور نیچے یہ ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے کس فیلڈ میں کتنی ہیں تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے تھے اور کس شہر کی کتنی ہیں آپ دیکھ لیں گے امید انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو کولیفیکیشن ہے وہ مین چیز ہے اور ایج لیمیٹ ایج لیمیٹ 33 ہے اسسسٹنٹ کی اور اس کے لئے باقی سب کی 30 ہے ٹھیک ہے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے سب کو جنرل ریلیکسیشن ہے کولیفیکیشن کیا چاہیے اسسسٹنٹ کے لیے بیچلٹس ڈگری ہونا مست ہے کوئی بھی ہو ڈگری ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا والا اپلائے کر سکتا ہے کون سا ڈگری والا تو یہ سب اپلائے کر سکتے ہیں ایچ سی کی بس ڈگری ہونی چاہیے ایچ سی سے اپرووڈ یونیویسٹی سے کی بھی آپ نے ڈگری اس کے علاوہ پھر اسٹیٹیکل ایسسٹنٹ جو ہیں ان کے لیے جو پریفریبل ڈگری ہے وہ اسٹیٹکس کی ہے ایکنومکس کی میتھمیٹکس کی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی بی اے کیا ہے بی کام کی ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو لازمی طور پر وہی لوگ اپلائے کریں کیونکہ کچھ ہم لوگ ان میں بھی اپلائے کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پریفریبل جب انہوں نے کہا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ اپلائے کرتے ہیں تو پریفر انہوں نے انہیں کو کرنا ہے تو یہاں پہ اسٹیٹکس والے مکس والے اور میتھمیٹکس والے باقی بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو سٹینو ٹائپسٹ انٹر میڈیٹ لیول کی اب یہ جوب ہے انٹر میڈیٹ لیول کی جوب ہے مطلب آپ نے انٹر میڈیٹ کیا ہو اور آپ کے اسی ورڈ آپ شورٹ اینڈ کے لکھ سکتے ہو ایک منٹ کے اندر اور چالیس ورڈ آپ ٹائپ کر سکتے ہو ایک منٹ کے اندر تو آپ ایزی لینج اس جوب کو پا سکتے ہیں اور بس کمپیوٹر کی ہونا ہونی جی اگر کوئی سیڈیفیکیٹ ہو جائے تو بہت سو بردست ہے اور اسی طرح ہمارے پاس آپ اگر آگے چلیں تو لائبریری اسسٹنٹ ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈیٹا انٹری آپریٹر کی دس ہزار کی ڈیپریشن ہونی چاہیے مطلب انہوں نے سپیڈ چیک کرنی ہے دس ہزار تفاہ اپنے ایک گھنٹے میں کی ڈیپریشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بات اپر ڈیوین کلر کے لیے انٹرمیریٹ چاہیے لور ڈیوین کلر کے لیے میٹرک چاہیے اور ساتھ تھرٹی ورڈ پر منٹ اس کو ٹائپنگ آنی چاہیے لور ڈیوین کلر کو دس پیچر چاہیے پرائیمری اب دیکھیں پرائیمری لیول کی کتنی جاب ہیں پرائیمری دس پیچر چاہیے نوٹس سرور چاہیے چوکی دار مالی فریش سینیٹری ورکر آمڈ گارڈ چاہیے بیلف اور اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں یہ آپ نے جاب اپلائی کس طرح کرنا یہ جاب جی جو لنک ہے وہ میں نے دسکرپشن میں دے دی ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو کوٹا اس کا وہ بھی آپ کے سامنے نظر آرہا کہ ٹین پرسنٹ کوٹا فور وومن اور فائی پرسنٹ منارٹیز بھی ہے اس میں ٹھیک تو وومن لازمی طور پر اپلائی کریں دس پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ رکھ دیا گیا ٹھیک اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فاتا اور ان علاقوں کے ان کے لیے تین سال کی مزید ریلیکسشن بھی موجود ہے تو وہ ان لوگ کو بھی آویل کر لینا چاہیے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ اس کی لاست ریٹ جو ہے وہ بیس ہے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے فارم فیل ملتا ہوں اللہ حافظ میرے لئے دعا کر دیا کریں جزا اللہ